تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ناظرین تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر وزیر آزم کی چینی عوام کی مدد کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز بھیجنے کی پیش کش عمران خان کہتے ہیں حکومت اور عوام کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ ہے امریکی صدر دورہ بھارت میں کشمیر پر سالسی کی پیش کش کو عملی جامعہ پینائیں گے ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں سانہ سمجھوتا ایکسپریس کے متاثرین آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں سپریم کورٹ ججز پر الزام حکومت نے اٹارنی جنرل سے استیفہ لے لیا اور اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے ججز پر جسٹس فائز عیسیٰ کی مدد کا الزام لگایا تھا پاکستان کی برامداد بہت کم ہیں ایسے ملک نہیں چلتا گورنر سٹیٹ بینک کہتے ہیں ہمیں اپنی پیداوار کو بڑھانے اور جدت لانے پر توجہ دینی ہوگی پی ایس ایل سے پہلے ہی انٹی کرپشن قانون کا بم پھٹ گیا عمر اکمل بھائر فلحال تحقیقات جاری ہیں لہذا پی سی بی اس معاملے پر مزید کوئی بیان جاری نہیں کرے گا ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اور کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں پاکستان سوپر لیگ کی لشکاریں مارتی ٹرافی کی تقریبی رونمائی ہو گئی اس موقع پر تمام چھے کپتان بھی موجود تھے مزید احوان اس ریپورٹ میں روشنیو کے شہر میں پی ایس ایل فائف ٹرافی سے پرداؤڈ کیا رونمائی سکوش پیئر جان شیر خان نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں منقیدار رنگ رنگ تقریب میں کی تمام چھے کے چھے کپتان بھی اس موقع پر موجود تھے چمچماتی ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن کے بعد ٹیم لیڈرز نے اپنے پلان بتائے دس لاکھ امریکی ڈالر کے انعامی رقم والے پانچ پہ سرانہ کرکٹ میلے کا بقاعدہ آغاز کل سے ہوگا تتاہی تقریب میں موسیقی کا تڑکہ لگے گا جس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں گزشتہ روز بھی ریحل سل جاری رہی پول کلیمر کے بعد پہلی گیم ہوگی جس میں دو بار کی فاتح ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ کا دفاعی چیمپن کوئٹا گلاڈییٹر سے میچ پڑے گا بولٹن میں بات کریں گے سب سے پہلے وزیر آدم عمران خان نے چینی عوام کی مدد کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز بھیجنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ امید ہے چین پاکستانی شہریوں اور طلبہ کی خصوصی دیکھ بال جاری رکھے گا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آدم عمران خان نے کہا کہ کرونا وائرس کے بعد چین کے فوری موثر اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا گیا چینی صدر کی قیادت میں چین کرونا وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہوگا وزیر آدم کا کہنا تھا پاکستانی حکومت عوام کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ ہے دوسری جانب چینی صدر نے مشکل کی گھڑی میں پاکستان کی جانب سے حمایت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ چین کرونا وائرس کے خلاف بروقف اور تیز ترین اقدامات کر رہا ہے چینی عوام کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پتہ حاصل کریں گے شی جن پنک کا کہنا تھا کہ پاکستانی طلبہ کی اپنے شہری کی طرح دیکھ بھال اور علاج کیا جا رہا ہے پاکستانی طلبہ کی حفاظت، صحت اور فلاح یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیا ہیں چینی صدر نے اقتصادی شراکتداری کو نئی جہتوں تک لیچانے کے عظم کا عادہ کرتے ہوئے کہا کسی پیٹ پاکچین اقتصادی شراکتداری کا محور ہوگا پاکستان چین کی قیادت نے دونوں ممالک میں آلہ سطح رابطے جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا ترجمان دفتر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکی صدر دورہ بھارت کے دوران کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کو عملی جامعہ پہنائیں گے مزی جانتے ہیں اس رپورٹ میں صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے بتایا کہ سانحہ سنجھوتا ایکسپریس کے متاثرین آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں اعتراف کے باوجود سانحہ کے ماسٹر مائنڈ سوامی آسیم آنند اور دیگر مجرموں کو بری کیا گیا پاکستان اس حوالے سے بھارت کو اپنی ذمہ داری یاد دلاتا رہے گا کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے جبرن دو سو دنوں سے کشمیر کو جیل میں بدل رکھا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی کشمیر پر شدید تحافظات کا اضحار کرتے ہوئے وہاں انسان حقوق سمیت بنیادی آزادیوں کی بہالی کی حمایت کی ہے امید ہے کہ امریکی صدر دورہ بھارت کے دوران مغوزہ کشمیر کے آوان کو در پیش مشکلات پر بات کریں گے On the issue of Jammu in Kashmir Secretary General Antonio Guterres expressed his deep concern at the increase in tensions last year and stressed that the solution of the Jammu in Kashmir dispute lay in accordance with the Charter of the United Nations and the resolutions of the UN Security Council He also stated that it is of utmost importance to ensure full respect for human rights and fundamental freedoms in the Indian occupied Jammu and Kashmir Attorney General of Pakistan انبر منصور خان عوضے سے مصطافی ہو گئے ہیں انہوں نے استیفہ صدر مملکت عارف علوی کو بجواتے ہوئے فوری قبول کرنے کی درخواست کی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انبر منصور نے کہا کہ پاکستان بار کے مطالبے پر استیفہ دے رہا ہوں اور ان کے ساتھ مزید کام نہیں کروں گا وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف Attorney General کے موقع سے لاعلمی اور لا تعلقی کا اظہار کر دیا ترجمان وزارت قانون نے تحریری جواب عدالت میں جمع کراتے ہوئی کہا کہ Attorney General کے موقع سے وفاقی حکومت کا کوئی تعلق نہیں انہوں نے حکومتی ہدایت کے بغیر عدلیہ کے حوالے سے موقع اپنایا وفاقی حکومت عدلیہ کا بہت احترام کرتی ہے اور آئین کی بالا دستی و عدلیہ کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صدر عارف الوی میری اور معاون برائے احتساب شہزاد اکبر کی جانب سے سپریم کورٹ میں جواب جمع کر آیا گیا ہے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں انور منصور خان نے بغیر اجازت سپریم کورٹ میں اچانک بیان دیا شہزاد اکبر نے کہا کہ ہم نے انور منصور خان سے استیفہ مانگا تو انہوں نے دے دیا حکومت کی جانب سے ریفرنس میں دلائل کا سلسلہ جاری ہے اٹارنی جنرل انور منصور خان نے جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں دلائل شروع کرتے ہوئے سمات کرنے والے سپریم کورٹ کے دس رکنی لارجر بینچ میں شامل ججز پر الزام لگایا کہ انہوں نے صدارتی ریفرنس کے خلاف مقدمی کی تیاری میں جسٹس فائز عیسیٰ کی مدد کی ہے اور انہیں مشورے دیئے ہیں سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل انور منصور خان کے الزامات کو بلا جواز اور انتہائی سنگین قرار دیا عدالت نے میڈیا کو بھی اس بیان کے ریپورٹنگ سے رکھتے ہوئے شائع کرنے سے منع کر دیا سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ وہ بینچ سے مطالق اپنے بیان پر یا تو ثبوت پیش کریں یا معافی مانگیں گورنر سٹیٹ بینگ رضا باکر کا کہنا ہے کہ ایس ایم ایس کو سستے کردے فراہم کیے جا رہے ہیں پانچ سو ارب روپے کے کردے ایس ایم ایس کو جاری کیے جائیں گے تاہم یہ حجم ابرتی ہوئی معیشتوں کے تناسب میں کافی کم ہے اس حوالے سے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی میں تقبیب سے خطاب کے دوران گورنر سٹیٹ بینگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ ترقی کر رہی ہے اسٹیٹ بینگ مستقبل کے لیے پور امید ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور مالیاتی خسارے کا بڑی خوش اسلوبی سے انتظام کیا گیا ایک براندی یونٹ کے لیے قرضے کی حد بھی دبنی کر دی گئی اسٹیٹ بینگ ملک میں مالیاتی خدمات کا دائرہ وسی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایس ایم ایس دستاویزی شکل اختیار کر کے قرضوں کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں ایس ایم ایس متوازے نظام سے قرضہ لیتی ہیں جو مہنگا ہوتا ہے چیمبر آف کومرس ایس ایم ایس کے لیے قرضوں کی سکیموں کی تربیج کریں بینکو پر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ رسک لینے کو تیار نہیں ایس ایم ایس متحرک نہیں تو اس کا الزام بینکو کو نہ دیا جائے گورننسٹیٹ بینگ نے کہا ملک کے نصف عبادی خواتین پر مشتمل ہے لیکن خواتین کی نمائندگی پانچ فیصد سے بھی کم ہے ملک کی بالغ عبادی میں خواتین اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد پندرہ فیصد ہے دنیا میں یہ تناسب پچپن فیصد سے زائد ہے مشکل وقت کا سامنا ہے آسان فیصلے کرنا ہوتے تو پہلے کر لیے جاتے معاشی ترقی کے لیے سٹیٹ بینگ ایکسپورٹ، انکلوشن، ڈیجیٹائزیشن پر توجہ دے رہا ہے چھوٹی مالیت کی ادائیوں کے لیے الیکٹرونک پیمنٹ پلیٹ فارم کا جل اعلان کیا جائے گا سیکنڈز میں رقوم کا لین دین ممکن ہو سکے گا جبکہ نادرہ اور پی ٹی اے کی مدد سے موبائل والیٹ پیمنٹ کا نظام بھی تیار کر رہے ہیں گورنر سٹیٹ بینگ نے کہا کہ سٹیٹ بینگ اوف پاکستان معاشی نمو کے لیے اپنا کردار بخو بھی انجام دے رہا ہے جی ڈی پی میں ایکسپورٹ کا تناسب دس فیصد سے بھی کم ہے یہ تناسب عالمی تناسب سے کافی کم ہے برامدات میں پائیدار اضافے کے لیے سٹیٹ بینگ سہولتیں پراہم کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے انٹی کرپشن کورٹ کی دفعہ 471 کے تحت عمر اکمل کو فوری طور پر موطل کر دیا ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی سی بی انٹی کرپشن کورٹ کی دفعہ 471 کے تحت عمر اکمل کو فوری طور پر موطل کر دیا ہے پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ کی جانب سے جاری تحقیقات مکمل ہونے تک عمر اکمل کرکٹ سے مطالق کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے فی الحال تحقیقات جاری ہیں لہٰذا پی سی بی اس معاملے پر مزید کوئی بیان جاری نہیں کرے گا اس دوران کوئٹا گلیڈیٹرز کو ایچ پی ایل پی ایس ٹوینٹی ٹوینٹی کے لیے عمر اکمل کے متابادل کا انتخاب کرنے کی اجازت ہوگی ترجمان کوئٹا گلیڈیرز کا کہنا ہے کہ عمر اکمل کیس میں پی سی بی کی تحقیقات جاری ہیں تحقیقات مکمل ہونے تک کچھ نہیں کہہ سکتے پی سی بی قوانین کے تحت کوئٹا گلیڈیرز متابادل کھلاری منتخب کرے گا پی سی بی کے پاس یہ ثواب دیدی اختیار موجود ہے کہ وہ کھیل کی ساہ کو مجروح کرنے پر مطالقہ فریق کو انٹی کرپشن کورٹ کے تحت عبوری طور پر موت تل کر سکتا ہے جب تک کہ انٹی کرپشن ٹریبونل یہ فیصلہ نہ کر لے کہ مطالقہ فریق نے جرم کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں عبوری طور پر موت تلی سے مطالق کسی بھی فیصلے کی ایک تحریری کاپی مطالقہ فریق ایک آئی سی سی اور ایک قومی قرکٹ فیڈریشن کو بھیجوائی جائے گی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی یہاں لیتے ہیں ایک بریک تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دو نوٹ لیوی نا فولز پاردائیس بوشہ ہاں سارا سناکہ دی کاؤک پارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان